بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرمز آج میں آپ کو نیٹورک ٹاور کے ساتھ ایک کیبن بناتے ہوئے نظر آوں گا اس ویڈیو میں اس ویڈیو کے اندر ہم نے نیٹورک ٹاور کا کیبن بنایا ہے جو کہ کافی ہمیں اگر ایز کمپیئر ٹو بنا بنایا جو کیبن ہے اس کے نسبت اگر ہم دیکھیں تو بہت مطلب سستہ پڑ گیا ہمیں چیپ ریٹ میں پڑ گیا اگر ہم بنا بنایا جو برینڈڈ کیبن ہوتا ہے اس کے مطلب بھائی کرتے تو اس میں ہمیں جو ہے بڑا کاؤسٹی پڑ جانا تھا جو کہ ایک لاکھ سے اوپر کبھی ملتا ہے اور پہنتیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار کبھی ملتا ہے تو یہ ہمیں سوٹیبل تھا کہ اس میں ہم نے جگہ بھی ہمارے پاس کم تھی اور ٹاور کے ساتھ ہم نے ڈیوائسز کو یوز بھی کرنا تھا تو اس لئے ہم نے اس طرح سے کیبن کو بنانے کا سوچا اور کیبن جو ہے اس میں ڈیوائسز کو ہم رکھیں گے یہاں پہ تاکہ ہمارے پاس جو ہے جگہ ٹاور کے ساتھ تھوڑی سی ملی ہے جو کہ ہمیں ٹاور کے ساتھ ہی جو جگہ ہمیں ملی ہے اس میں ہم نے اس کو منیج کیا ہے اگر ہم اس کو نیچے والے فلور میں جہاں پہ ہمارا سرور روم ہے وہاں پہ اگر اس کو ہم منیج کرتے تو ہماری جو یہاں سے وائر کی ڈسٹیبیوشن ہے وہ بڑی زیادہ کرنی پڑنی تھی ہمیں وائر ڈسٹیبیوشن کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے اس کو بھی منیج کرنا پڑنا تھا کہ جو اوپر سے پول سے نیچے وائر جا رہی ہیں ان کو بھی منیج کیا جائے اس کو اس کے لئے بھی ہمیں جو ہے وائر کلپ وائر ہورڈلر بغیرہ اور سارا کچھ لگانا پڑنا تھا اور اس میں یہ ہے کہ وائر جو ہے اس کی لیندھ بھی زیادہ پڑ جاتی ہے اور ٹاور سے نیچے جو ہے اس کی ٹاور کی اور ڈیوائس کے اندر جو ہے ٹاور کی لیندھ زیادہ ہوتی ہے اور اگر ہم اس کو نیچے جہاں پہ مارا سرور روم ہے وہاں تک ہم اگر اس کو جا کے پاور ڈسٹیبیوشن اس کی کریں تو اس میں ہمیں پروفارمنس بھی اس میں کافی اس طرح سے اچھ اس طرح سے ملتی ہے جس طرح سے پاور اگر اس کی وائر کی اگر لیندھ بھی زیادہ ہوگی تو پاور بھی اس حساب سے اس ڈیوائس کو ملے گی اور جو وائر فارڈ ڈیوائس کے ساتھ ہمیں کمپنیز پروائیڈ کرتی ہے کہ اتنی لیندھ کے اوپر ڈیوائس کو پاور پروائیڈ کرنی ہے منیمم تو وہ اس کو جو ہے ہم اس طرح فل فل کر سکتے ہیں اگر ٹاور کے ساتھ ہی ہم کوئی کیبن موگرہ یوز کر لیں تو سب نے اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جو ٹاور ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ایک روم ہوتا ہے اس میں ہی منیج کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ہمیں ٹاور کے ساتھ کوئی روم نہیں تھا ایسا آویلیبل اس طرح سے ہمیں کوئی روم نہیں تھا آویلیبل تو ہم اس روم کے اندر اس کو سرور منیج کر سکیں اس کی ڈیوائس کو پاور ڈسٹیبیشن یوز کر سکیں تو ہمیں جو ہے وہاں پہ ایک چھوٹا سا کیبن ٹائپ کچھ بنانا پڑا تو اس میں میرے جو ریلیٹیوز ہیں میرے مامو ہیں جو کہ انہوں نے کافی میری ہیلپ کی اور میرے کزن ہیں انہوں نے ملکے ہیلپ کی ہے کیونکہ ہم یہاں سے اگر آوٹسورس کرتے ہیں اس پورے مطلب کام کو تو ہماری اس میں ایک آف کوسٹ آگیا ہم نے خود سے ملکے ہی اس کو جو ہے نا بنانے کی کوشش کی تو ماشاءاللہ اچھا بن گیا اس میں ہم جو اس طرح کی سروسیز جو ٹاور کی انسٹالیشن ڈیوائسیز کی جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنفیگیشن ہے ہم ہم ہماری کمپنی ہے بی بی سی کمیونکیشن تو اس میں ہم پروائیڈ کرتے ہیں اگر ہم ہم ہمارے سے ٹاور وغیرہ لگوانا ہو تو کونٹیکٹ لازمی کریے گا کمنٹ کریے گا اگر کسی نے ٹاور لگوانا ہو پوائنٹ ٹو پوائنٹ اگر لنک منیج کرنا ہو اگر پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک بنانا ہو تو ہم سے رابطہ کریے گا ہم نے اپنی ایک کمپنی کے اندر اس طرح سے کام کرتے ہیں کمپنی کے صرف کام کرتے ہیں تو اس طرح سے اتنی سی جگہ یہاں سے ہم اوپر سے جو پول سے وائر آئیں گی وہ اس پول کے ذریعے اندر جائیں گی ساری وائر اور ہول میں اندر وائر جا کے آگے دوسری طرف سے ہم نے وہ اندر پائپ بچھایا ہوایا جو انڈر گراؤنڈ ہے وہاں سے وائر ساری ادھر سے نکلیں گی اور دوسری طرف سے وہاں پہ وائر نکل کے اور اس مین جو ہے وال کے اوپر ہم اس کے پاور دوسری بیشن کریں گے تو اس کی ویڈیو الگ سے میں بنا دوں گا آپ کو دکھا دوں گا اس کی فائنل آئیز جو اس کا کیمن ہے جو فائنل آئیز ہو گئے تو فائنل ہم نے اس کی فائنل ٹچ بھی آپ کو لاسٹ میں دکھائیں گے کہ اس کو پر سے جب ہم نے کور کیا تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑی ہے تو خیر میں یہ بات آپ سے کر رہا تھا کہ ہم جو ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ستم کرتے ہیں انٹرنیٹ کی سروسزیں کو پروائنٹ کرتے ہیں اگر کسی بھی بھائی نے شام بھی کام پرسن نے اگر انٹرنیٹی سارٹ کرنی ہے تو اس کے بارے میں کوئی کوستنگیای ہے ہم سے سروس سے لینا ہم اس طرح کی آؤسس pipeline سروسویں مگality جو کہ بزنس انٹرنیٹ کا جو سروس پروائیڈر کا وہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی ہم ان کو سیٹ اپ لگا کے دے سکتے ہیں تو یہ نیکس دے جو ہم نے اس کی اوپر جو اس کی روف کا کام تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا تو ٹاور کے ساتھ اس طرح سے کیبن بن گیا جو کہ چار ساڑھے چار فٹ کا بنتا ہے تقریبا میرا خیال ہے جو ساڑھے تین فٹ کا اس کی ساڑھے تین فٹ کی اس کی ہائٹ ہے کیبن کی اور اس میں چڑھائی جو ہے اس کی چار فٹ کے قریب ہے تو اتنا سا کیبن بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں ڈیوائسز وغیرہ ساری اس میں پاور الیکٹرک جو سوچز وغیرہ ہیں جو اس میں ہم نے کمپیوٹر وغیرہ رکھنا ہے جو اس میں سرور وغیرہ مشین وغیرہ ہم نے رکھنی ہے یو پی ایس وغیرہ لگانا سارا کچھ اس میں مینج ہو جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں کمینٹ کریں اور شیئر لازمی کریے گا اگر آپ کا کوئی پسند ہو تو لازمی کمینٹ کر کے مجھے بتائیں تھینکیو فور وچنگ ڈس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی